اب سوال یہ ہے ہم نے جو شادی کرنی ہے بیٹے کی یا بھائی کی تو اس کے لئے لڑکی کیسی تلاش کریں کون سی صفات والی لڑکی ہو آئیے درِ اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں میرے آقا آپ کی تعلیمات آپ کا فرمان کیا بتاتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں عورت سے شادی چار وجہ سے کی جاتی ہے کسی بھی عورت سے شادی چار وجہ سے کی جا سکتی ہے نمبر ایک ولی مالیہا اس کے مال کی وجہ سے بساوقات لوگ شادی کرتے ہیں بڑی مالدار عورتیں جہیز بڑا مل جائے گا سسرال بڑے مالدار ہیں یا دوسرے نمبر پر شادی کی جاتی ہے ولی حسبیہا اس کے حسب و نصب کی وجہ سے کہ سسرالی خاندان بڑا عزت والا ہے وقار والا ہے حسب و نصب دنیاوی جاہو جلال کے اعتبار سے بڑا ہے اس اعتبار سے لوگ شادی کرتے ہیں نمبر تین ولی جمالیہا عورت خوبصورت بڑی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے جمال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے اور نمبر چار ولی دینیہا اس کے دین کی وجہ سے اس کی پرہزگاری کی وجہ سے یہ چار چیزوں کی وجہ سے آقا فرماتے ہیں شادی کی جاتی ہے پھر آگے میرے آقا اپنا مشورہ دے رہے ہیں میرا مشورہ کیا ہے فضفر بزاتی دین ان چاروں کے اندر سے اگر اختیار کرنا پڑ جائے نا تو دین والی کو اختیار کرنا اس لیے کہ بیوی اگر دیندار ہوگی اس کو پتا ہوگا خامند کا رتبہ کیا ہے اس کو پتا ہوگا ساس کا رتبہ کیا ہے اس کو پتا ہوگا سسر کی خدمت کیسے کرنی ہے اس کو پتا ہوگا کل میں نے ماں بننا ہے تو اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے اس لیے دیندار کو ترجیح دینے کا میرے آقا نے مشورہ دیا ہے